السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی وی اور میں حاضر ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ناظرین اگرام جنت مرزا کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے جنہوں نے پاکستان کی سب سے زیادہ فالو ہونے والی ستاہ کا عزاز حاصل کر کے امام پاکستانی انڈسٹری کو پیچھے چھوڑ دیا انہیں فینس بہت زیادہ پسند کرتے ہیں دوستو جنت مرزا کو اتنا فہم حاصل ہوا ہے کہ وہ پاکستانی فلم میں بھی کاسٹ ہو گئی ہیں ناظرین جنت مرزا نے حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں انہوں نے جو ڈریس پہنی ہوئی تھی اس کی پینٹ کے ساتھ ایک چین لٹک رہی تھی اور اس چین کے ساتھ ایک سلیب بنا ہوا تھا جو کہ کرسچن کمیونٹی میں مقدس سمجھا جاتا ہے جس پر کرسچن کمیونٹی نے افسوس کا اظہار کیا ناظرین اگرام آپ اس ویڈیو میں ہدھ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سلیب نمہ نشان اس چین کے ساتھ بنا ہوا ہے جسے پینٹ کے ساتھ لٹکایا گیا ہے مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ کرسچن کمیونٹی کی جانب سے جنت مرزا کے حلاف ایف آئی آر بھی درج کروائی گئی اور اس کے بعد ان پر تنقید کی بارش ہونا شروع ہو گئی لیکن جنت مرزا نے اپنی انسٹاگرام پوسٹ شیئر کی اور بتایا کہ مجھے بالکل بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ نشان کسی مذہب میں مقدس ہے ورنہ میں بالکل بھی اسے نہ لگاتی میرے بہت سے کرسچن فینز ہیں اور میں انہیں کیوں ہرٹ کروں گی مجھے اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ یہ نشان کرسچن کمیونٹی میں مقدس سمجھا جاتا ہے اور میں اپنے فینز سے معافی مانگتی ہوں آپ مجھے معاف کر دیں بروربان اسلام علیکم آئی ہوب آپ سب خیریت سوں گے میں بھی ٹھیک ہوں آئی ہوب آپ سب کی گرمی اچھے گزر رہی ہوں گی اچھا یہ ویڈیو سپیشلی میرے کرسچن فینز اور فرنز کے لیے ہے کچھ دن پہلے مجھے ایک پی آر پیکیج آیا تھا جس میں ایک چین تھی پی آر پیکیج ہوتا کیا ہے کہ آپ کو آن لائن پیجز اپنا سٹرپ بھیجتے ہیں کہ آپ اس کو پہن کے پروموٹ کر دو تو وہ چین میں نے ویسے پہنلی ویڈیوز بناتے ہوئے اور جب میں نے ویڈیوز اپلوڈ کھی تو مجھے کومنٹ سیکشن سے پتا چلا کہ اس میں ایک کروس کا سائن ہے جو کہ کرسٹینز کا ہوتا ہے اور ساتھ بٹر فلائز تھی تو میں نے فارن سے ساری ویڈیوز ریلیٹ کی اور میں نے انسٹرگرام پہ سب سے معافی مانگی کہ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا میری کبھی بھی انٹینشن یہ نہیں رہی کہ میں کسی بھی ریلیجن یا کسی بھی انسان کو ہرٹ کروں اور میں اپنی گلتی مانتی ہوں میں ایکسپٹ کرتی ہوں اور میں آپ سب سے معافی مانگتی ہوں اور میرا یہ ماننے کہ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا میری گلتی ہے میں معافی مانگتی ہوں اور آئی ہوپ آپ سب مجھے معاف کر دیں گے میری وجہ سے اگر کسی کی دل ازاری ہوئی ہے تو پلیز اپنے دل میں کوئی ایسی بات نہ رکھے گا میری کبھی بھی یہ انٹینشن نہیں تھی اور انشاءاللہ آئندہ سے میں تھوڑی الیرٹ رہوں گی نظرین اگرام جنت مرزا نے جب معافی مانگ لی تو پھر بھی ان پر تنقید کا سلسلہ جاری رہا اور پھر پاکستان کی لیجنڈری اداکارہ بشرا انساری نے جنت مرزا کو آڑے ہاتھوں لے لیا اور کہا کہ ان جاہل سٹارز کو نہ ہی اسلام کا پتہ ہے اور نہ ہی کسے دوسرے مذہب کا بشرا انساری نے یہ پوسٹ تھوڑی ہی دیر بعد ڈیلیٹ کر دی مگر تب تک یہ پوسٹ وائرل ہو چکی تھی اس کے جواب میں ٹک ٹاکر جنت مرزا اور ان کی بہن علشبہ انجم نے جوابی وار کیا اور بشرا انساری کو حقیقت جانے بغیر کسی پر تنقید کرنے کا مشورہ بھی دے ڈالا جنت مرزا نے اپنی انسٹاگرام سٹوری میں لکھا کہ یہ بالکل بھی درست نہیں کہ کسی کو جانے بغیر اس سے متعلق رائے قائم کر لی جائے اما جی انہوں نے مزید لکھا کہ میں آپ کو بہت عزت کرتی ہوں مگر آپ حقائق کے برقس کسی کو بدنام نہیں کر سکتی اسلام کی بات آپ کیسے کر سکتی ہیں آپ کوئی تبلیغی جماعت تو نہیں چلا رہی ہیں آنٹی جنت مرزا نے بشرا انساری پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آپ ڈانس کرتی ہیں گانے گاتی ہیں ایوارڈ شوز میں ڈانس پرفارمنس کرتی ہیں مگر آج دوسروں پر تنقید کر رہی ہیں مجھے آج احساس ہوا ہے کہ آپ کے پاس دل مزید ایسی معلومات ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پیس کریں